کیا ہے اس میں فرمہ میری زندگی کا خزانہ جب اس کا ٹھکر اٹھایا اس میں سے ایک چادر مکنی خوشبودان مسیدہ پرانی مؤتر چادر جنابی امیر معاویہ کو گھر والے کہنے لگے حضرت یہ چادر کیا ہے حضرت رونہ شروع کر دیا اسے چومتے بھی ہیں آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں اسے چومتے ہیں سل پر لکھتے ہیں اسے چومتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اسے چومتے ہیں اپنے چہرے پر پھیلتے ہیں فرمہ تمہیں کیا بتاؤں یہ چادر کیا ہے میں نے اپنے اللہ کے ربی کو بوزو کروایا تھا بدلے میں حضور میں حضیر میں اپنی مزمبر کی چادر عطا کی تمہاری تمتاری سے تمہارے بزرگوں کو بوری میں بند کر کے رولوں پر ٹھیکٹا دیا چھتے بارے کے ایک دن گل کے آپ نے اپنے عباد پر شخص ہوتا نہیں دیا بڑے قلبہ نبی کا پھر وہ ایمان کو چھمان جائے ایسا نہیں ہو سکتا آل سنت کروکر اعلان کرکہ کرتا ہے کہ جس میں عبیر معاویہ نے پھر اپنے قلبہ پڑا ہے اسے جس میں عبیر معاویہ نے اپنے ایمان کو شائر کیا ہے یہ بوری دنیا اور کی لڑکتا ہے ایک صحابی کی استقامت کا جلت کا وہ کاملہ نئے کیا جا سکتا نحمد ابو برسولی الارسولی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آدی دنیا کا حکمرہ تھا وہ حکمرہ بھی مگر کہا تھا بپردی موجوں بے حق پرستوں کی ساتھ کشتی کا مادمہ تھا بڑا مبارک تھا نام اس کا ستار جیسا مقام اس کا وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوہ منزر رواندوان تھا وہ نیک سیرت حیاء کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کاروان تھا قلم درانا حیاء تو اس کی سکندرانا صفا تو اس کی کبھی دیتا تھا وہ مفرسوں کی کبھی برے شمک سائی ہاں تھا حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو اندید شک میں چراغ بن کر وہ ساتھ دنیا میں سو فشا تھا قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا نبیوں کے بعد اس دنیا میں آنا ہے مقام صحابہ کا دین کے اوپر جانے تھی یہ تھا اسلام صحابہ کا کچھ بد وقت سمجھتے ہیں ایمان ہے خام صحابہ کا اے بد وقت تم پر ترقید نہ کر تو دیکھ امام صحابہ کا بد وقت تو ظالم کا سمجھے بالا ہے بام صحابہ کا مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا لے شوق شنام صحابہ کا کرچرچہ عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پنلا تھام صحابہ کا انتہائی واجب الہترام قابل ستعظیم و تقریم علماء کرام قرآئے اُسان بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ساتھ جی آواز ایک کو نہ ہو انہیں سونے دیں اکلے جی آواز آج کا یہ خوبصورت بابقار اشتیمہ انتہائی شان و شوقت کے ساتھ انہیں خات پزیرے ہیں میز بانی مکرم میرے ساتھ مسلسل رابطے میرے برادر محترم حضرت اقدس حضرت قاری محمد مجونس صاحب دامت پرکاتوں لالیہ عزیز القدر جناب قاری محمد زاہد صاحب آ خادم القرآن حضرت قاری محمد جاوید صاحب اللہ تبارک پہ تعالی اس پوری دین کو سلامت رکھے ان کی دین دوستی اور خدمت قرآن اللہ تادم عزیز نصیر فرمائے اور ہم سب کے نسلوں میں جانی اور ساری فرمائے میرا ان دوستوں کے ہاں لاہور میں بھی آنا جانا ہوتا ہے بلکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی حضرت قاری محمد جاوید صاحب کے مدرسہ میں حضرت قاری محمد جونس صاحب کی معیت میں ابھی تقریباً کوئی ایک ہفتہ پہلے ان کے سالانہ جلسے پہ لاہور حاضری ہوئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا بیٹھنا اپنی دربال میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں میمانانِ قرآنی قدر آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں جن میں بالخصوص ہمارے جنگ کی خوبصورت آواز جلال محترم بھائی سیف اللہ خالد جشتی سائی اللہ ان دوستوں کو وزید زورِ بیان نصیر فرمائے رکھے کافی دیر ہو چھوٹی ہے میں خود بھی سفر میں تھا اور بعض چیزیں دوستوں کو فون پہ بتانے کی نہیں ہوتی میں نے بتائیں بھی نہیں لیکن راستے میں دو جگہ پہ یہ جھنگ کی طرف سے آتے ہوئے رکاوٹ ہوتی ہے شوگر مل کی وجہ سے اور اسی طریقہ سے ہیڈ پہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے وہ آج بھی تھی جس وجہ سے مجھے تاقریر ہوئی لیکن میں نے دوستوں کو یہ فون پہ ذکر نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا کہ میرے مالک میں آپ دوستوں کے ایمان برے چہروں کے دیدار کا موقع دیا ہے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کامل توجہ زوف اور محبت سے میری گفتبو سماد فرمائیں گے آپ کے اشتہار پہ مجھے ایک عنوان نظر آیا تھا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چاہوں گا اس سوالے سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کامل توجہ زوف اور محبت سے میری گفتبو سماد فرمائیں گے اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کے لزا کے لیے آپ سارے محبت سے مل کے کہیں گے سبحانہ کیا کہو گے بھائی تھوڑا سا محبت میں بولیں جنہے بندے نراز بیٹھن ہو نہ بولو میں جنہے راضی بیٹھن کے خوش بیٹھن او ذرا محبت دنال جھون کے کہہ تو سبحانہ میرے بہترم دوستوں اور بزرگوں قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ حضرات کے سامنے اپنے حقوے میں ترامت کیا اللہ تبارک و تعالی نے وَسْشَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْلَنْسَارِ فَالَّذِينَ تَبْعُوْهُمْ بِعِسَارِ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے پاک پیغمبر کے مقدس جماعت جماعت صحابہ کے تین طبقات کا ذکر کیا ہے جماعت ایک ہے ایک جماعت میں سے اللہ نے تین مقدس طبقات کو بیان کیا پہلا طبقہ جسے قرآن نے مہاجرین کہا یہ مہاجر کور ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا قلبہ پڑھا میرے پاک نبی کا ساتھ دیا اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر نبی کہا جتنی تکریفیں میرے پاک پیغمبر پہ آئیں اُتنی ہی تکریفیں اس مقدس جماعت میں پرناش کی ہے مہاجر وہ ہے اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر نبی کہتے ہوئے وہ وقت بھی آیا اللہ کے نبی نے اپنا گربار چھوڑا اپنا شہر چھوڑا اپنا قبہ قبیلہ چھوڑا اپنی چاہدادیں چھوڑی جیسے میرے پیغمبر نے اپنا فتر چھوڑا اس مقدس جماعت نے نبی کے فرمان پر نبی کہتے ہوئے اپنا فتر چھوڑ دیا اللہ کے پیغمبر کی یہ مقدس جماعت جماعت مہاجر وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا قبہ چھوڑا قبیلہ چھوڑا میرے پیغمبر جو مکہ کو چھوڑی کرے اس مقدس جماعت نے اللہ کے پیغمبر کا فرمان پر نبی کہتے ہوئے اپنا فتر چھوڑ دیا یاد رکھے دنیا میں کوئی آدمی بھی اپنا فتر نہیں چھوڑنا لیکن پیغمبر کی جماعت جماعت صحابہ وہ ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر نبی کہتے اپنا فتر چھوڑ دیا اپنا قربان چھوڑ دیا اپنا قربان قبیلہ چھوڑ دیا جیسے میرے نبی نے ہجرد فرمائی ویسے پیغمبر کی جماعت صحابہ نے بھی ہجرد فرمائی ہے دوسرا طبقہ جسے انسار کہا جاتا ہے انہوں نے مدینہ میرے کے نبی کا استقبال کیا مدینہ میرے کے نبی کے وہ حاجر جماعت کا استقبال کیا ہے جیسے میرے پیغمبر مدینہ میں کہے نبی کے ساتھ وہ حاجر بھی مدینہ میں کہے مدینہ کرینے والے انسار نے اللہ کے پیغمبر کی اور نبی کی جماعت کے قدروں نے اپنی پر کے بچھائی اپنا مال ان پر قربان کیا اپنے خرد انی اطا کیے اپنی جہدادی انی اطا کی اپنا مال طولت انی اطا کیا اور اسلام طبقہ ہے ان دین طبقہ کا سکر کرتے قرآن اعلان کرتا ہے رسی اللہ وعن ہو ورسو وعن ہو جیسے اللہ جماعت سابہ بیغمبر کی جماعت اللہ بیغمبر کی جیسے یہ مہاجر اللہ کی اطا بیغمبر کی اللہ قرآن میں اعلان کر کہتا ہے کہ نبی شعبہ اللہ کی اطا پہ راضی ہو چکے ہیں اللہ بی محمد پوری راضی ہو چکے ہیں ستحان اللہ ستحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت شان صحاب عظمت اہل بیت محمد ابو بکر شاہ صاحب ستحان تکبیر اللہ اکبر بیتاریاں کے روشن ضمیروں ہم یہاں پیدا ہوئے ہمارے بچے یہاں پروان کریں ہماری چائداد ہمارا قبیلہ جہاں ہے اگر کسی کو مجبور کیا جائے بدل چھوڑنے پہ خدا کی تصم انسان مر جائے گا مگر بدل کی قربانی نہیں دے گا جائنا کوئی چھوڑنا پیغمبر کے صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤ جنہوں نے دودھ پیتے بچے بچے محمد کی محبت میں قربان چھوڑنا ایک صحابی جو ہجرت کی سفر پر روانہ ہوئے بیوی اور بچے ساتھ تھی ابو جہل کی فوجو نیا کرو گا اور کہا گیا یہ تیری بیوی مکہ کی موسی ہے یہ تیرے بچے مکہ کی مدی ہے اگر تو اللہ کے پیمبر کا ساتھ دے گا اور اللہ کے نبی کی معنی کو نہیں چھوڑے گا اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ جانا پڑے گا میں قربان دوں نبی صحابی نے حسد پڑی دی گا اپنی بیوی اور بچوں کے چہرے پڑالی پھر مو آسمان کی طرف کر نبی صحابی نے جب نہ کہا اللہ اللہ کے پیمبر کی معاپت پہ اگر میری پی پی جدہ ہوتی ہے میرے بچے چھوڑے جاتی میں قربان کر دے کو تی جاتی اپنا کپا کبیرہ حتیٰ کے بیوی اور بچے اپنے ان دین طبقات کا ذکر کر کے قرآن میں اعلان کیا کہ رضی اللہ عدو برزو عدو جیسے صحابہ اللہ کی عداد راضی ہے اللہ بھی مصطفیٰ کی پوری جمعہ پہ راضی ہو چکا ہے آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے شاہ جی اس آجت کا امیر معابیہ کی زندگی سے کہتا رہی ہے توجہ سب کی تھکے بیٹھے ہو شاہ اللہ تشی کدی نہ تھکو آمین بابا میں تو انہیں دعا دیتی ہے شاہ اللہ تشی کدی نہ تھکو تجڑے ترو تازہ بیٹھے تے سردی ڈھیل کوئی نہیں ہو ذرا ہاتھ اچھا ہشاش بشاش ہو کے بیٹھو اگر گارڈنال میری تار جوڑ گئی نہ تے ہو شکر بیٹھائیں فجر ہی نہ ہو جا گئے سبحان اللہ برآد ہس سبحان انجدی تار جوڑے دیں جوڑ 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 اس آیت کا امیر معابیہ سے کیا تار لکھ ہے حضرت قریشی کی زمان کا جمع نتر کرتا ہو فرماتی کہ مہاجر کو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کا پیغمبر کا قلبہ مکہ کی تربی میں پڑا حجرت سے پہلے نبی پہ ایمان لائے انسار وہ ہیں جو مدینہ میں نبی کا استقبال کرتے ہیں حجرت کے بار پیغمبر پہ ایمان اللہ کے پیغمبر کا دام دام اور انسان سے مبستہ ہو جو کہ جناب سجد حضرت حمیر محافیہ اور حضرت عبود صفیان کا اور اس خاندار کا اللہ کے پیغمبر سے نیر تعلق ہے کہ یہ خضا مکہ کے موقع پہ نبی پہ ایمان آئے ہیں خضا مکہ کے موقع پہ پیغمبر کا قلب پڑا ہے بعض لوگ کہ کہ دیتی ہے کہ سنو ہوں نیر کے موقع پہ حضرت نبی نے محافیہ نے نبی کا قلب پڑا لیکن باپ کا جل کی وجہ سے ایمان کا شفائے رکھا جت ست موقع کے موقع پہ حضرت کے مست سیار نبی پہ ایمان لائے تب حضرت محافیہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا بابا ہر کسی بات کو شکیل کرنا ضروری نہیں ہوتا میں تاریخ پہ لعلت کرتا ہوں جو قرآن سے تکراتی نظر آئے مجھا قرآن کہتا ہے جو پستقاب تک نسل علیہ مل نبی صحاب کی شان تو یہ ہے حضرت ایمان لائے اس پہ تک حضرت فیلان حب شی سے شنگ و شی تک کی پاس شی جاتی شنگ کے بہار دور جاتے لیکن حضرت فیلان نے ایک دن بھی اپنے ایمان کو نہیں چھپایا شاکر والوں تمہاری دوباری ہیں تمہارے بزرگوں کو بوری میں بد کردے روالوں میں پھنگ دیا چھپتے والے کے ایک دن کیل آپ نے اپنے ایمان پہ شخص ہوتا نے کیا پرے کلمان نبی کا دیکھنے مصطفہ تیرا نیدان نبود فرق کرے پھر وہ ایمان کو چھپا جائے ایسا نہیں ہو سکتا آلو سنگ نک دو پر ایلان کر کہ کہتا ہے کہ جس دن امین معاویہ نے پھر اپنے کلمہ پڑا ہے امین معاویہ نے اپنے ایمان کو شائر کیا ہے یہ بوری دنیا اردی لدک جائے ایک صحابی کی استقامت کا جرلت کا مقابلہ نئی کی آجازت کا استقامت کے پہار جیسے حضرت عامر تھے کیسے امین معاویہ کیسے حضرت پیران تھے کیسے امین معاویہ کیسے عبو سقیہ تھے کیسے امین معاویہ جب دن مصطفی ہو جائے برچان جاب دیئے لاکھ مختبہ دنی جائے وگر ایمان کو چھوٹ بھائی نئی جاست نار تکبیر نار رسالت نار خلافت شان توجہ کریں فتح منکہ کے موقع پر جناب امین معاویہ رسول اللہ پہ ایمان مجھے وہ وقت نہیں بھولتا یہی دائم تھا آدھی رات کا وقت ہے میرے آنکھا دس ہزار کلس کلس جرار لے کے آج مکہ مکرمہ کو فتح کرنے جا رہے جس مکہ سے کل نبی کو نکالا گیا آج ساتھ حال انداز میں اللہ کے پغمبر اس مکہ میں قدم مرکھے گئے کل صبح مکہ میں داخل ہونا تھا آج آج مکہ مکہ مکرمہ کے پاہر ایک گھاٹی میں اللہ کے نبی نے پڑا اٹھانا فرمایے جہاں خیمے لگا دیے جائے اور ساتھی میری آقا نے اعلان کیا ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے بیٹھ کے آگ جلائے آگ کی فطرت اور خاصیت ہے کہ آپ کو اگر دور سے دیکھو گوھم مقدار میں بڑی معلوم ہوتی ہے اگر قریب سے دیکھ جائے گوھم چھوٹی معلوم ہوتی ہے میری آقا سمجھ دیکھ آج بکرمہ کے جاسوس شہاں پہ کے کو اوپر پہ جوٹیاں پہ جل کے نبی کلشکر کو دیکھ نہ جائے کہ ہر اور معمد مصرف کی سبحان اللہ ہر آدمی آج جنای شہابہ نے جگہ جگہ آج جنا دی اور میری آقا نے اپنے جان سام کو فرمایا پہانوں کی چوٹیوں پہ جل جاؤ لسکر اسلام پہ پیرا دی دیا رات کو پیرا دے رہے تھے ایک آدمی مکہ مکرمہ سے بیشی خود جرمیل خود جاسوسی کرنے کے لئے یہاں پہچا اس کا نام ابو سفیان تھا لیکن یہ تک کی بات ہے جب ابھی تک رسول پہ ایمان نہیں آئی تھے جب تک ابھی وہ سردار ابو سفیان تھے اور جب رسول کا کلمہ بڑھا اب ابو سفیان نہیں حضرت ابو سفیان بن چکے ہیں اب ابو سفیان نہیں بلکہ رضی اللہ ورسول عنہ کا مشتاق بن چکے ہیں مجھے جو فقط نہیں بھولتا حضرت ابو سفیان آئے اللہ کے پیغمبر پہ جاسوسی کرنے چلئے جب رسول اللہ کرشک جرار دیکھا دل پہ حیمد بیٹ نہیں حضرت ابباس نے سفیان کو دیکھ بھولتے پیغمبر پہ حضرت ابباس نے دیکھا ابو سفیان کو آواز دیکھ فرمایا ابو سفیان بھاگتا ہے جب مجھے قرفتار کیا جائے ابو سفیان کہتے ہیں ابباس میں قرفتاری دینے کے لیے نہیں آیا میں کچھ اور دیکھ رہے آیا ہوں ذرا میرے قریب آؤ میں کچھ قیمت رہتا ہوں حضرت ابباس جل کے قریب آئے ابو سفیان کی حضرت ابباس کو یو جل کے پکڑا اور اس پہار کی جوٹی کرائے جس پہار کے دامن میں میرے آقا نے پڑا اٹھیا تھا جوٹی کے کھڑے ہو کے ابو سفیان نشکر چرار کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تیرے ابباس اپنے پتیج محمد تو آج کی شان سے مکہ میں داخل ہو رہا ہے حضرت ابباس سمجھ ہے سروات ابو سفیان لگتا ہے کہ میرے پتیج کا دب دب تیرے دل پہ دھا یا بیع چکی ہے لگتا ہے کہ تیرا دل تیر کہا ہے لگتا ہے تو گھبرا ابو سفیان اگر تو چاہنا ہے کہ تجھے امان و نجات مل جائے پھر اس کے سوا گزارا کوئی نہیں کہ محمد مصطفی کے دام ان رسالت پہ ہاتھ رکھ دے ابو سفیان کہتے ہے ابباس مجھے لے چل اپنے بدینجے کے پاس میں رات کی تعلیقیوں میں جن چلنے سے پہلے محمد کی غلامی کو قبول کر حضرت ابباس جناب ابو سفیان کپنے دو شہزاد سمیر شبہ تحد جد کے وقت محبوب کی خدمت پر آئے آکے دو جانو بیٹھ جاتے ہیں عرض کرتے محبوب ہم لڑنے نہیں آئے ہم غلام مصطفی ہونے کے لئے آئے ہیں میں جاؤ ابی مشیقین مکہ میں حضرت ابو سفیان کے ایمان کی خبر نہیں پہتی تھی امین معاویہ کے ایمان لانے کی خبر ابی مکہ میں نہیں تھی اس قط مکہ کے پاسیوں کے پتا جنا جب اللہ کے پیغمبر کے مکہ کے کنٹرون سفال کے اعلان کیا مکہ کے رئیاس جو میں تم سے پتلا دینے نہیں آیا جو آدمی جا فتر ایمان جنا جائے محمد اسے بھی امان دے گا دو موسی سفیان کی حضی علی پتلا جائے محمد اسے بھی امان دے رہا اپنے اببا کے ساتھ امیر معاویہ دام دی رسانت سے مبستہ ہوئے پھر اللہ محمد بیٹھ کے کتاب امیر معاویہ کیا کرتے مجھے کہ نوایت یاد آئی کہو تو سرات آجاؤ دی تل ہوگئی دو چار منٹ دے چاہ تا کہ کل کن کنار لان ہوئی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سارے دوستوں کو جنہ بات سمجھ آ رہی حضرت سبان میں اینہ کل گیا نا جی نا دے مدرس لاہور پتھان کالونی جیڑی قوم کہ انو نہیں منندی اوکاری جویز سامنو جھگ جھگ سلام کر اصد سوی تیانے بے تل دار دے کام جا فقیر نا نا اتے پتھانا دا پیر اور انہ اعزاز اللہ نے یہ بکشا کہ ان کے ہاں ایک سات سال کے بچے نے سات مہینے میں قرآن یاد کی سات سال دا بچہ تے سات مہینے قرآن دا حافظ بن گیا اول تو آخر علیف تو یہ تک قاری جویز صاحب دی کلا سکھ گئے کہ جیڑے توڑے پیارے قرآن والے ملک بھارے پھیل کے قرآن کی خدمت کر دی نا انہوں معمولی مت سمجھ کرو یہ معمولی جوان نہیں ہے خواہ اس کا نام قاری جعوید ہو قاری یونس ہو کوئی بھی نام ہو بولا تصور ہو کچھ بھی ہو اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے بڑا نوازہ ہے اللہ مزید عزت مقدر فرمائے مقام یہ دیا کہ قرآن اللہ جبریل تھے کتاب امی نے معمولی کیا مجھے کی رواج جاد آئی میرے آقا کی خدمت میں حضرت جبر آئی میں ابھی تشریف رائے عرص خدمت ہوئے میرے آقا نے فرمائے جبریل قرآن آتا ہے پہلے بھی جماعت شہابہ بیعت کرتی ہے پانچ شہابہ پہلے بھی بیعت ہیں جن کا کام ہے قرآن کی کتابت کرنا لیکن قرآن تیزی سے اُتر رہا ہے مجھے مزید کسی قادم کی ضرورت ہے آپ بتائیں میں مزید کس کے سکتے لکھاؤ تو بیعت محمد کا بیعیو جب قرآن لکھے حضرت کی بزائی کہتے لکھے آقا کیا آپ کی مجلس پہ امیر معاویہ موجود نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا امیر معاویہ تو محمد کا پیارہ ہے امیر معاویہ تو رسول کا بیعیو میں بیٹا ہے امیر معاویہ تو اللہ کے نبی کا دلالہ ہے میرے پاس ہی رہتا ہے نبی کا منصور ہے بہت محمد کی حضرت میں جب میری آقا نے جب جبریل کہیں لکھے آقا مزید کتابت قرآن کی جفتی امیر معاویہ کی لکھائی کتابت قرآن کی سمت آری امیر معاویہ کو دیجئے جب جبریل کا دمنے تھے فا انہو قرآن سن امیر معاویہ بادل بھی ہے امانت دار بھی ہے یعنی پوری دنیا کا کفر امانت دائی نہ قرآن کو چھیک سکتا ہے نہ پتا سکتا ہے اس لیے جب قرآن پہ پیرا امیر معاویہ کا ہے امیر معاویہ قریبی ہے امانت دار بھی ہے مجھے کہنے دیجئے کہ جبرین کیسے قرآن لانے میں امیر تھا امیر معاویہ معاویہ قطبوں میں بیعت قرآن لکھنے میں امیر ہے سبحان اللہ پھر اللہ نے مطاب کیا مقصر ایک روایہ ترس کر کہ آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں جناب سجد حضرت امیر معاویہ رضو اللہ تعالی ہر وقت خدمت رسول میں رہتے میرے آقا کے بال تراش نہ حضور کے ناخون کاٹ اللہ کے پیغمبر قبوز کروانا نبی کے لئے پاری کا انتظام کرنا یہ تمام عملات خدمت کے امیر معاویہ نے اپنے زند میں لئے تھے ایک روایہ ترس کرتا ہو دل پر اکھنا ایک دل میرے آنکھ اٹھے آستینوں کو چڑھائے اللہ کے پیغمبر قوز کی تیار ہی کرتے ہیں جناب امیر معاویہ جمی شہابہ سے اٹھے دوڑ کے گئے جا کے پانی لیا اللہ موضوع کرو میرے آقا نے موضوع کیا فرمایا امیر معاویہ ہر وقت نبی کی خدمت میں رہتا ہے تجھے کچھ انام دینا چاہئے نبی نے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالا تو نبو پت کی پاکٹ خالی تھی قطبوں میں شرفیوں کا ڈھیر لگا ہوا چار دن سے پیٹ پر پتھر بتا ہوا ہے دوسروں کے واسطے شیخ وزر کو جوہر اپنا جہان ہے کہ تُرہا بجا ہوا نبی کی جیب خالی ہے کچھ نہ نکلا میرے محبوب نے کیا یاد کرے گا اپنے کندے سے محبوب نے مزمبر کی جادر تاری فرمایا جا محمد تجھے مزمبر کی جاتر بطور حدیع کے پیش کر ایک باری سبان اللہ یعنی تتنا اچھی سبان اللہ اتنا جل دی کر مقیس سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ 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 سبان اللہ دی سند یہ گر پوری نہ ہو تن تن جو تن میرے آج نے فرمایا عمیر معا یا محمد تجھے حدیع میں مزمبر کی چادر عطا کر میرے آقا نے چادر دے دی امیر معا کا آخری وقت ہے توجہ کی جیے آخری جن ہے اپنے گھروانوں سے فرمایا جاؤ میرا بریف کیس رکھا ہے میرے بیٹھ روم میں اسے لے کے آؤ اٹھا کے لائے گیا چابی نکالی فرمایا اس کا تالہ کھولو کھورا گیا کیا ہے اس میں فرمایا میری زندگی کا خزانہ جب اس کا ٹھکر اٹھایا اس میں سے چادر مکری خشبود دان مسیدہ پرانی مؤتر چادر جنابی امیر معاویہ کو گھر والے کہنے لگے حضرت یہ چادر کیا ہے حضرت رونہ شروع کر دیا اسے چونتے بھی ہیں آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں اسے چونتے ہیں سل پر رکھتے ہیں اسے چونتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اسے چونتے اپنے چہرے پہلتے ہیں فرمایا تمہیں کیا بتاؤ یہ چادر کیا ہے میں نے اپنی اللہ کے نبی کو حضور کر رکھا بدلے میں حضور نے حدیہ میں اپنی مزمبر کی چادر عطا کی تھی غواویہ کی زندگی کی پوجی نبی کی مزمبر کی چادر ہے میں نے اسے ساری زندگی سنبھال کر رکھا وسیعت کرتا ہوں جب مر جاؤ مجھے نقوفت کی چادر میں کفر دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا میرا خبہ بازا تھوڑا دیا کمزور شانہ تسی کبھی کمزور نہ ہو اللہ جب مزمبر نے مجھے مزمبر کی چادر بطور حدیئے کے دیچ میں نے اسے سنبھال کر رکھا وسیعت کرتا ہوں جب بن جاؤ مجھے مزمبر کی نبوفت کی چادر میں کفر دیا جائے لہٰذا امیر معاویہ فوت ہوئے نبی کی چادر میں امیر معاویہ کو کفر دے کے قبر میں اتارا گیا یہ کفر پہن کے مزمل کی نبوفت کی چادر کا قبر میں اتارنا اس کی امیجت کا اندازہ کر نہ دعاؤ میں تمہیں شیر خدا علیس المرتضاء حیدر کررار کے تدموں میں چلتا ہوں عجلت کے رات میری آقا می علی کو اس کے بستر سے اٹھایا اپنے بستر پہ لٹھا کے مزمل کی چادر سے ٹھانک دیا فرمایا علی سو جاؤ باہر سو ننگی ترمارے لے کے قاتل کھڑے ہے حضور نے فرمایا مزمل کی چادر میں علی سو جاؤ علی سرواتے ساری زندگی میں مجھے اتنی نیتی نیت کبھی نہیں آئی جتنی رسالت محاق کی چادر میں ردائے پیغمبری میں لپٹ کے آئی ہے جو آدمی ردائے پیغمبری میں لپٹ جائے اسے کسی قاتل کی تروالوں کی جھرکار کا اثر نہیں ہوتا اس کے سکون میں خلل نہیں ہوتا میرا بولا علی میری جان مان ایمان دنیا آخرت میری بجاج دنیا دین میری نماز علی ایک رات تبیر کے بسکر میں لپٹ پہ سوئے ساری زندگی ساری رات پیٹ نین کرے لوگوں کی چھڑکار ترواروں کا علی کے آرام میں خدر نہ دان سکے قرمان امیر معاویہ جو پندرہ سو سار سے ریدائ پیغمبری میں لپٹ کے سویا ہے یہ دنیا لا امیر معاویہ کے سکون خراب کرنے کی کوشش کرے دنیا اُلٹی لدک جائے نہ امیر حضرت کے امیر کے آرام میں خلل آتا ہے نہ نبیر کی چادر میں لپٹ کے امیر کل بھی سکون کے آنم میں تھے آج بھی پیغمبر کے چادر میں لپٹ کے سکون کے آنم میں یہ دنیا اُلٹی لدک جائے امیر معاویہ کو کوئی پریشانی نہیں وہ کل بھی جنتی تھے وہ آج بھی جنتی ہے اپنے ایمام کی میراج اسمت شہابہ کو بیان ترنے ہے ہم انشاءاللہ جب تک دنیا میں زندہ رہے گے اسحاب رسول کی آزمت کے دن گاتے رہے گے اللہ سے دعا ہے اللہ نے یہ آپ سب کے حاضریں قبول کرے